مئیشت کے استحکام کمیشن سعودی سرمایہ کاروں کا وفت آج پاکستان آئے گا سربراہی نائب وزیر سرمایہ کاری کریں گے تیس سے زیادہ کمپنیز کے سی ای اوز شامل ہوں گے دورے میں دس ارب ڈالر تک سرمایہ کاری کے معاہدے متوقع ہیں نائب وزیراعظم اس حاق ڈار سے چینی وفت کی ملاقات باہمی پیداواری تعلقات کو بڑھانے کی اہمیت پر زور اوائی سی کے ساتھ چین کے بڑھتے تعلقات پر بھی تباہلے خیال وزیر خارجہ سے ترک خمن سب بھی ملے اقتصادی تجارتی اور دفاعی شعبوں میں تعاون مزید پڑھانے کے عظم کا آیادہ گندم سکینل کا ذمہ دار کون کس نے اضافی گندم درامت کرنے کی اجازت دی انکوائری کمیٹی کی تحقیقہ جاری رپورٹ کل وزیراعظم کو پیش کی جائے گی وزیراعظم ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن کا اندیا دے چکے اگر اربوں روپے کمائے ہیں تو جیل میں ڈال دیں انمارولا کاکر نے نگران دور میں گندم درامت کرنے کا فیصلہ درست کرا دے دیا پروگرام میرے سوال میں بولے معاملے کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے عوام کو سستی روٹی پہنچانے کی سزا دینی ہے تو دے دیں انکوائری کمیٹی نیت حقیقات کے لیے بلایا تو ضرور جاؤں گا حکومت گندم نہیں خرید رہی آرتی اچھے دام نہیں دے رہے باردانہ بھی منپسند افراد کو دیا جا رہا ہے کسانوں کا شکوہ کہا غلہ منیوں میں گندم کا ریڈ تین ہزار سے بتیس سو روپے لگایا جا رہا ہے جائیں تو جائیں کہاں حکومت مطالبات تسلیم کریں پراکرم ہائی وے پر ٹرافک حادثات روکنے کے لیے موٹر وے پولیس تیعونات کی جائیں وزیراعلا گلی بلدستان گلبر خان کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھا چلاس حادثے کی شفاف تحقیقات کا حکم دے دیا حقائقی روشنی میں مستقبل میں حادثات سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جائیں نامزد گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی تقریب حلہ برداری ملتوی اب سات مئی کو شام چھے بجے ہوگی ذرائع کے مدابق تقریب حلہ برداری میں تاخیر گورنر پنجاب بلیغو رحمان کی ملک میں غیر موجودگی کی وجہ سے ہوئی نون لیگ نے پی پی قیادہ سے حلہ برداری ملتوی کرنے کی درخواست کی سینیٹر احمل ولی خان عوامی نیشنل پارٹی کے بلا مقابلہ مرکزی صدر منتخب نام سابق وزیراعلا امیر حیدر خان ہوتی نے تجویز کی آئے جلاس میں مرکزی جنرل سیکیٹری سمیت دیگر عوضوں کا انتخاب بھی ہوگا وزیراعلا پنجاب سکوڈیا کے سفیر کی ملاقات میں جب نواز نے کہا آئی ٹی الیکٹرونکس اور آٹو موبیل میں اشتراک کا خیر مکتم کریں گے دو طرفات اجارتی حجم میں مزید اضافہ ہونا چاہیے پنجاب میں زراد اور مائننگ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں اگران حکومت آنکھیں بند کر کے سو گئی تھی ریڈ لائن منصوبے پر کام شروع کروایا دن رات کام ہوگا وزیر ٹرانسپورٹ سن سرجیل میمن کی گفتگو کہا مہنگائی کی وجہ سے کونٹریکٹر کو پریشانی درپیش آئی ان کے مالی مسائل حل کریں گے مگرہ بلتبا نہیں ہوگا یلو لائن پر بھی کام شروع کر دیا سندھ اور پنجاب میں کچھے کے ڈاکوں کے خلاف ایکشن سادکباد پولیس کا ٹارگیٹ اپریشن چار گینک کے دو خطوناک ڈاکو حلاق گھوٹکی کے کچھے میں بھی پولیس اور رینجز کی کاروائی فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو مارا گیا دو پولیس رضاکار زخنی پاکستان کے لیے بڑا عزاز کوپیما نائلہ کیانی نے دنیا کی پانچویں بلند چوٹی مگالو سر کر لی نائلہ کیانی آٹھ ہزار فیٹ سے بلند گیارہ چوٹیاں سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوپیما ہے موسیقی